بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آبا سکول ساہیوال کیمپس آن لین لیکچر یہ مارا جماعت ہفتوں کا سبق نمبر سات ڈاکٹر سے پہلے لیکچر نمبر پانچ ہے آج کی لیکچر میں ہم کریں گے سبق کی پڑھائی نئے الفاظ الفاظ مائنی مذکر مانس کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اردو علم و عدب اردو جماعت کا کام کی کوپی اور امدادی اشیا مارکر پین کچھ پینسیل اور پر مانے کا ہونا ضروری ہے اردو جماعت کا کام کی کوپی پر فہرس لکھیں نمبر شمار لکھیں تاریخ لکھیں اور انوان لکھیں ڈاکٹر سے پہلے آج ہمیں سبق کریں گے سبق کی پڑھائی اور الفاظ مائنی ٹھیک ہے سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے انوان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر سے پہلے ٹھیک ہے ہاں دی فرسٹ ایٹ بوکس جو ہے فرسٹ ایٹ بوکس کس کس کے گھر میں ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ہاں دی فرسٹ ایٹ بوکس اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیبا ہوتا ہے اس پہ پلس کا نشان بنا ہوتا ہے اس میں چیزیں ہوتی ہیں روئی کورٹن پٹی کچھ مرہ پیوڈین اور ٹیبلٹس ہوگی رہا ہوتی ہیں جیسے پینڈول ہو گئی اور اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی میڈیسنس ٹھیک ہے یہ ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں کی کس کام آتا ہے بتائیں گے کوئی ہاں جی شاباز جیسے گھر میں چھوٹی موٹی کسی بچے کو چوٹ لگ جائے اور اچانک کسی بچے کو بخار ہو جائے تو ہم اس کو پینڈول دیکھ سکتے ہیں ٹیبلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لئے پینڈول کے سیرپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی بچے کو ہلکی سی چھوٹ لگے تو اس کے لئے سنی پلاس لگا سکتے ہیں یا پیوڈین بھی استعمال کرتے ہیں ایسی یہ نا اور اگر ہلکی ملکی ہلکی ملکی درب دو تو اس کے لئے ٹیبلٹس بغیرہ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر چھوٹ لگ جائے تو ٹھیک ہے پاروڈین لگا لیں اس کے اوپر تھوٹی سی گوز پٹی بغیرہ رکھیں ہم اس کو پٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتے ہیں کہ فورم جو ہے تھوڑی دیر کے لئے متاثرہ مریض کو آرام میسر کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو اچانک کوئی حاصل پیش آ جائے یا کوئی بیماری اچانک حملہ کر دے تو ڈاکٹر کے جانے سے پہلے بروقت مرہم بٹی یا ہنگامی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ تکلیف کو کم گیا جا سکتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں فرسٹ ایڈ باکس کا سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں اس باکس میں تمام چیزیں رکھنی چاہیے جن سے فور ابتدائی تبدیم داد کر سکے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھنا ہے علم و عدب صفحہ 20 کھولیں گے ہم اس پہ کیا لکھا ہوئے کہ انسان کی زندگی انسان اپنی زندگی میں مختلف حلاث سے گزرتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے واقعات سے بھی واقعات بھی پیش آتے ہیں جن میں انسان کو نہ صرف مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ جانی نقصان بھی سہنا پڑتا ہے انسان کے ساتھ کب کہاں اور کس طرح کا حادثہ ہو جائے اس کا کسی کو علم نہیں ان نہیں ان حادثوں میں مرد اور جوان بڑے بچے اور بچیاں اللہ کو پیاری بھی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کے اچانک حملے کی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے مریض کا انتقال بھی ہو سکتا ہے کسی شخص پر اچانک اگر بیماری حملہ کر دے یا بھی کوئی حاصل کا شکار ہو کر زخمی ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے بروقت مرم پٹی یا ہنگامی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مریض کی تکلیف میں کمی ہو اور ساتھ ہی اس کی زندگی کو بچایا بھی جا سکے اس کے لئے آپ کو ایک مخصوص مرقب لفظ سنا ہوگا ابتدائی تبیمداد جو انگریزی فرسٹ ایڈ کا مقبادل ہے آپ نے فرسٹ ایڈ بوس کا نام بھی سنا ہوگا یہ اس ڈبے یا تھالے کو کہتے ہیں جس میں بعض دوائیاں روئی پٹیاں اور مختلف قسم کے مرم بغیرہ ہوتے ہیں ابتدائی تبیمداد کی بقائدہ تربیت حاصل کی جاتی ہے جس کا انتظام بڑے بڑے ہسپتال اور شہری دفاع کی تنظیمیں کرتی ہیں انسانی جان اللہ کی امانت ہے اس کی فاظت ہمارا فرض ہے اس لئے ہمارے شخص کو چاہیے کہ وہ ابتدائی تبیمداد کی تربیت حاصل کرے تاکہ وہ کسی بھی متاثرہ شخص کی فوری مدد کر سکے اگر کوئی شخص بقائدہ ابتدائی تبیمداد کی بقائدہ تربیت حاصل نہیں کر سکتا تو اسی ابتدائی تبیمداد کے بارے میں چند ضروری باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی متاثرہ شخص کو فوری طور پر تبیمداد پہنچا سکے آپ لوگ نے پر جماعت کا کام کی کوپی کے اوپر ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے زین میں روز مرد زندگی میں پیش آنے والے حاصل اور حادثے کے بعد تکلیف یا نقصان کو کم کرنے کی احتیاطی تدابیر درش کی جاتی سب سے پہلے آپ کو ایک تصویر نظر آرہی ہے کتاب جہاں پر ٹانگ میں سے کھون ہی کھون ہی پٹی رکھی ہوئی ہے اس کا ہے خون بہنا الفاظ کی معنی لکھلے بروقت وقت پر متاثر جس پر اثر ہوا ہو خون بہنا ٹھیک ہے اگر کسی کو چھوٹ لگ خون بہرا ہو تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ پہلے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے خون کے جاری رہنے سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر خون زیادہ بہتر رہے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسی حالت میں پہلے آپ ہوئی یا کپڑے سے گھٹی سے بنا کر اس جگہ پر باند جہاں سے خون بہرا ہے اگر ہوئی یا کپڑا نہ ہو تو ہر ہتھیلی کو زخم پر لگا کر خون روکنے کی کوشش کی جائے اس دوران اس پار خیار رکھ جائے کہ ہر تھیلی کا دباؤ چوٹ کے اوپر نہیں بلکہ اس جگہ پر ہو زخم آلی اسے کو تھوڑا سا ہونچا رکھ رکھے تاکہ خون رک جائے بہت صورتوں میں خون روکنے کے لئے رسی یا دوری بھی استعمال کی جا جانا ہڈی ٹوٹ جانا پانی میں ڈوب آگ لگ جانا بزلی کا کرنٹ لگ لگ جانا کتے کا 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 مشکل الفاظ کی معنی لکھیں ساتھ ساتھ نقسی ناک سے خون بہن تلوہ پاؤں کا درمیانی حصہ عزو حصہ اللہ کو پیارا ہونا فوت ہو جانا مشروب شربت چیرہ کاٹنا ٹکور چوٹ کو گرم سیکھ دینا داگ دینا لوہے کو گرم کر کے جسم پر نشان بنانا ہاں جی نکسی پوٹ ناک سے کون بہت تو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اس شخص کو ہوا کے روخ بٹھانا چاہیے تاکہ اس کو تیز ہوا لگے پھر اس کے سر کو پیچھے کی طرف چکھانا چاہیے اور بازوں کو اوپر کی جانی بلے جانا چاہیے اور بعد میں ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھی گھو کر اس کی مجود نہ ہو تو اسے دوسری ٹاں کے ساتھ باندھیا جائے اگر کلائی کی بازو کلائی یا بازو کی ہٹی ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے حصے پر لکڑی کی کھچیاں باندھ کر ہاتھ کو کپڑے کی جھولی نمہ پٹی میں رکھ دیں پانی میں ڈوبنا اگر کوئی شخص ساتھی دور پر یا اتفاقی دور پر پانی میں ڈوب جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے اوپر اٹھانے کی بجائے اپنے جسم کے ساتھ سیدھا رکھیں اور پیٹ کے اور پیٹ کے بل لیڑ کر خود کو پانی پر چھوڑ دیں سر کو پانی سے نکال کر لمبے لمبے سانس لے تاکہ پھے پڑے ہوا سے بھر جائے ایک سا دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈوبنے والا ایسا بدھواس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی تدبیر ہوگیارا یاد نہیں رہتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے باعث اس کے پھے پڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور تازہ ہوا نہ ملنے کے سبب اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایسے آدمی کو فوراں تیبیمداد پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے پھے پڑوں سے پانی نکالا جائے اس کا طریقہ کیا ہے کہ پانی نکالنے والا شخص گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اپنے گھٹنے کو کھڑا کر لے اور اس پر متاسر شخص کو اندھا لٹا دے اس طرح کے اس کا پیٹ پانی نکالنے والے کے گھٹنے پر ہو اور اس کا موہ نیچے کی طرف چکا ہو پھر اس کی پشت کو بار بار دبائیں تاکہ اس کی کمر پر زور پڑے اور پھے پڑوں کا پانی باہی نکالے یہ عمل اسی طرح جانے جار رکھا جائے آن تک کہ مریض سانس لینے لگے ٹھیک ہے اس طرح آگ لگ جانا بجلی کا کرنٹ لگنا لوگ لگنا ٹھیک ہے کتے کا کاٹنا اور ساپ کا کاٹنا یہ آپ لوگوں نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس سبق میں نئے الفاظ دیئے ہوئے ہیں بروقت متاثرہ نقصیر تلوہ عزو کچی جھولی نمہ اللہ کو پیارا ہونا پھیپڑے لیپ مشروب ڈاغ دینا سرائیت چیرہ ٹکوہ ٹھیک ہے چیرہ کاٹنا یہ میں نے آپ کو الفاظ مائنگی لکھوا دیئے ہیں باقی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے مشک پانچ لکھے الفاظ مائنگی لکھنے کے بڑا آپ نے مذکر اور مہنس الفاظ کو جیسے اندھیرہ چھا گیا مجھے تکیا دو ٹھیک ہے یہ مذکر استعمال ہو رہے ہیں بیٹھک میں نے بیٹھک ساف کی میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ٹھیک ہے یہ دوپہر میں کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے منزل میرا گھر اوپر والی منزل پر ہے میری بہن نے جھاڑو دی میں نے توبہ کی ٹھیک ہے مجھے لوگ کی پسند ہے یہ آپ نے کوپی پر لکھنے ہیں جماعت کا کام کی کوپی پر گھر کا کام کیلئے ڈائری نکال لیں لکھیں ڈاکٹر سے پہلے کے نیل پاس کی ملاحہ تیار کر کے خوشکت لکھیں اور سببہ کی مشک دو تین چار نل کریں مشک دو میں آپ نے کیا کرنا ہے جملے بنانے ہیں مشک تین میں آپ نے لکھنا ہے ڈوبنے والے شخص کے لئے کیا ہدایات ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور اعراب لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلی لیکچر میں ہم کریں گے سوالات کے جوابات فیل لازم اور متعددی اسم زرہ سماع اور مقام آپ نے یہ پڑھنا ہے آپ کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے اگلی لیکچر کے لئے اللہ حافظ موسیقی